اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَالْحُبْلَ وَالْمُرْدِعُ اِذَا خَافَتَ کہ پرنگرن عورتیں ہوں یا فیڈ کرنے والی خواتین ہوں اگر انہی خوف ہو اپنی جان کا یا اپنی بچوں پر انہی خوف ہو تو ایسی صورت میں افترطا وَأَتْعَامَتَ ایسی عورتیں روزہ چھوڑ دیں اور ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں دیکھیں اس سلسلے میں علماء کے درمان اختلاف ہے کہ کیا یہ لوگ روزہ چھوڑ کر قضا کریں گی یا روزہ چھوڑ کر فیدیہ ادا کر دیں گی میں نے جو آپ کے سامنے ذکر کیا ہے وہ ایک راجح قول ہے جس کی دلیل جو ہے موجود ہے دارالکتنی کی روایت عبداللہ بن عمر جنرل سے انہوں نے اس کو صحیح قرار دیا ہے فرماتے ہیں کہ کہ پرنگنٹ عورتیں اور دودھ پلانے والی عورتیں روزہ چھوڑ دیں گی اور قضا نہیں کریں گی اسی طرح دارالکتنی ہی کے ایک روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ایک عورت نے سوال کیا جبکہ وہ حاملہ تھی تو انہوں نے کہا کہ کہ روزہ چھوڑ دو اور ہر دن کے بدلے ایک مسکینیوں کھانا کھلا دو اور قضا نہ کرو اور اس کی سرد جید ہے اسی طرح تبری کے ایک روایت ہے شیخ علبانی نے اس کو یہ دواؤل غلیل میں ذکر کیا ہے اور کہا کہ وہ صحیح مسلم امام مسلم کے شرط کے مطابق وہ صحیح ہے وہ فرماتے ہیں کہ کہ جب حاملہ عورت یعنی پرنگنہ عورت کو اپنی جان کا خوف ہو اسی طرح والمردی والا ولدیہا اسی طرح دودھ پلانے والی عورت فیر کرنے والی عورت کو اپنی بچے پر خوف ہو رمضان کے موقع پر کہا کہ کہ وہ روزہ چھوڑ دیں گی اور ہر دین کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے اور وہ روزوں کی قضا نہیں کریں گی تو اسی قول کو شیخ علبانی اور ان کے شاگردوں نے راجح قرار دیا ہے تو اسی میں حکمت بھی ہے دیکھیں ناظرین حمل کی جو مدد ہوتی ہے وہ نو مہنے تقریبا عورت کو حمل کے مدد گزارنی ہوتی ہے پھر حمل کی مدد ختم ہونے کے بعد پھر فیڈ کرنے کی جو مدد ہوتی ہے وہ دو سال ہے کہ دو سال کمسکمن کو فیڈ کرنا پڑتا ہے تو ہو سکتا اس کے بعد پھر حمل رک جائے اور یہ سلسلہ چلتا ہی رہے گا تو لہٰذا شریعت نے جب ان کے لئے آسانی رکھی ہے کہ وہ رمضان کے روزے چھوڑ کر ہر روزے کے بدلے مسکین کو کھانا کھلا دے اور خضا کرنے کی ضرورت نہ پڑے تو یہی بہتر ہے اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا یہی قول ہے اور یہی راجح بھی ہے لیکن شرط یہ ہے کہ جب انہی در ہو پرگننسی میں بھی شروع کے کچھ دن ہوتے ہیں آخر کے کچھ دن ہوتے ہیں تو عورت کو خود اندازہ ہو کہ اگر وہ روزہ رکھے گی تو اس کی جان پہ یا اس کی بچوں کے لئے نقصان دے ہیں اسی طرح دودھ پلانے والی عورت اس کے بھی جو ہے ایام کے حساب سے شروع کے دن ہوں یا بعد کے دن ہوں اندازہ کر سکتی ہے کہ اگر وہ پانی نہیں پیے گی یا کھانا نہیں کھائے گی تو بچے کے لئے مشکل ہو جائے گی تو ایسی صورت میں وہ روزہ چھوڑ دے لیکن وہ عورتیں جن کو کوئی مشکل نہیں ہے جن کو اپنے جان یا اپنے بچوں پر کوئی اندیش آنا ہو تو وہ آرام سے روزہ رکھ سکتی ہیں روزہ رکھ کر روزہ رکھ کر جو ہے عام دنوں کے عام لوگوں کے طرح وہ رہ سکتی ہیں البتہ اسی طرح وہ خواتین جو اپنے بچوں کو فیڈ نہیں کرواتی ہیں وہ دودھ ڈبے کے دودھ سے جو ہے وہ ان کو سہراب کرتی وہ پلاتی ہیں تو ایسی عورتوں کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے وہ روزہ رکھے گی اور ان کو روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے تو یہ کچھ آسانیاں ہیں جو شریعت نے رکھی ہیں اور یہی بہتر اور نصوص کے قریب بھی ہے اور عقل و فطرت کی بھی قریب ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مسائل کو سمجھنے کی توفیق نصیب کرے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علا نبی جنا محمد